قربانی ہے یہ رب کے لئے کریں گے کہ قربانی کا لگاوی معنی کیا ہے قربانی کا استلاحی معنی کیا ہے قربانی کسے کہا جاتا ہے شریعت میں قربانی کا درجہ کیا ہے سٹیٹس کیا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے پھر قربانی کس پر لازم ہے کس پر لازم نہیں ہے پھر جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وہ کون سے ہیں اور کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ان جانوروں کی عمر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں پھر اگر کوئی جانور قربانی کے لئے خرید لیا تو اب اس جانور کو دوسرے جانور سے تبدیل کر سکت ہیں یا نہیں یعنی اسے بیس کر کوئی دوسرا جانور لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے پھر کن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں کن جانوروں میں شرکت نہیں ہو سکتی قربانی کے جانور کے عیوب کی حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے زبا کے حوالے سے مسائل پہ کلام کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں اس بات پر کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے اور استلاحی معنی کیا یعنی قربانی کسے کہا جاتا ہے دیکھیں جہاں تک لوگا بھی مانا کی بات ہے تو قربانی کہتے ہیں ما یتقربو بہل عبدو الاربی وہ کام جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے ضرور لوگت کے استلاحی تعریف کی طرف آئیں تو استلاح کے اندر اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص یزبہو بینیت القربہ فی یوم مخصوص یعنی مخصوص عمر کے مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے زبا کرنا قربانی کہلاتا ہے قربانی کے اندر بیسک چیز کیا ہے عراقہ تو دم خون بہانہ لیوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے تو جن دنوں میں قربانی کرنا لازم ہے اس میں قربانی کرنے سے ہی بندہ بری و ذمہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس دن صدقہ کر دیتا ہوں خیرات کر دیتا ہوں جتنے پیسوں کا جانور آنا ہے یہ پیسے اس سے میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے غریب کی مدد کرنا اپنی جگہ پر کارے مستحسن ہیں اچھا کام ہے مدد کریں قربانی کی دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں قربانی کے علاوہ دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پر شریعت میں قربانی کو لازم کیا ہے تو اس میں آپ جب تک مخصوص جانور کو قربان نہیں کریں گے زبا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بری و ذمہ نہیں ہوں گے مواخذے سے نہیں بچیں گے اندلہ آپ کی گرفت ہوگی تو یہ شریعت کا حکم ہے توکیفی حکم ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے اب قربانی کی حیثیت کی طرف آئیں کہ شریح حیثیت اس کی کیا ہے تو قربانی کی شریح حیثیت ہے وجوب قربانی کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا حکم رشاد فرمایا ہے حضور جانی آلہ علیہ السلام نے حدیثِ طیبہ میں اس کا حکم رشاد فرمایا ہے اور مسلمانوں کا شروع سے اس بات پر اجماع چلا رہا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں سرکار حیثیت اسلام کے دور سے لے کر آج تک مستقل طوارث ہے مسلمانوں کا قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قوسر میں ارشاد فرماتا ہے فصل لیلی ربی کا ونحر اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو کئی آئمہ تفسیر جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجاہد امام اکرمہ امام حسن بسری رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں ونحر سے مراد قربانی کرنا ہے حدیث کی طرف آئیں تو بڑی تعداد ہے اور بالخصوص ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا ہے من کانا لہو ساتن ولم یدحی فلا یقربن مسلانا جس کے پاس استعتاعت ہو اور اس کے بوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مسلے کے قریب نائے یعنی ہماری جائے نماز کے قریب نائے ہماری عید گاہ کے قریب نائے اور بعض روایات میں یہ فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا لازم ہے تو قربانی کرنا شریعت کی نظر میں واجب ہے لیکن یہ واجب کب ہے آیا سب پر واجب ہے یا اس کی کوئی مقصود شروط ہے تو اس طرح شریعت کے دیگر حکام ہیں ان حکام کے اندر کچھ شروط ہوتی ہیں تو اسی طرح قربانی کے اندر بھی کچھ شروط ہیں ہر بندے پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن واجب کس پر ہے اس کے لئے بنیادی طور پر پانچ شروط ہیں اسلام اقامت حریت بلوغ یسار یہ پانچ شرطیں ہیں یہ پانچ شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم ہوگا پہلی شرط ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں دوسری شرط ہے اقامت یعنی بندہ مقیم ہو مسافر نہ ہو مسافر پر شریعت میں قربانی کو واجب قرار نہیں دیا کیونکہ اگر مسافر پر قربانی لازم کر دی جائے تو اس کے سفری معاملات میں دشواری ہوگی حرج ہوگا مشکت میں مبتلا ہوگا اور شریعت حرج اور مشکت کو پسند نہیں فرماتی اس لئے مسافر کو رخصت دی گئی ہے تیسی شرط ہے حریت آزاد ہونا غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے قربانی قربت مالیہ ہے اور جو مالی قربتیں ہوتی ہیں یہ غلام پر لازم نہیں ہوتی چوتھی شرط ہے اس کی بلوغ بالک پر قربانی لازم ہے نابالک پر قربانی واجب نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن فتوہ اسی پر ہے مفتب ایکال یہ ہے کہ نابالک پر قربانی واجب نہیں ہے بلوغ اس کے لئے شرط ہے نابالک پر خود بھی قربانی واجب نہیں اور نابالک کے سرپرست پر بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر نابالک کے والدین نابالک کی طرف سے قربانی کر دیں تو اچھی بات ہے مستحب کام ہے مستحب ہونے میں کلام نہیں ہے بلوغ اس کے لیے شرط ہے پانچویں شرط اس کے لیے ہے یسار مالدار ہونا غنی ہونا اور غنی اور مالدار کسے کہتے ہیں صاحب نصاب کو جو صاحب نصاب ہے وہ شریعت کی نظر میں غنی ہے مالدار ہے موسر ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے وہ نصاب شریعت میں کیا رکھا ہے نصاب اس کا زکاة کی طرح ہے لیکن زکاة کے نصاب میں اور اس میں دو بنیادی فرق ہیں ایک فرق تو یہ ہے کہ زکاة کے نصاب میں حوالانے ہال شرط ہے ایک سال مکمل ہونا شرط ہے جبکہ قربانی کے لیے حوالانے ہال شرط نہیں ہے سال مکمل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ زکاة کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے یعنی زکاة مخصوص اموال پر لازم ہوتی ہے ہر طرح کے مال پر لازم نہیں ہوتی سامان وغیرہ پر لازم نہیں ہوتی جبکہ قربانی کے اندر ایسا نہیں قربانی میں جب نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے تو ہر قسم کا سامان کاؤنٹ کیا جاتا ہے نساب کیا ہے نساب ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سامان یعنی بندے کے پاس جو کچھ بھی سامان ہے اس سامان کا حساب لگائیں گے حاجہ تیصلیہ سے زائد جو بھی سامان آپ کے پاس ہے اگر اس کی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی کو پہنچتی ہے اور آپ پر دین کو منحہ کیا جائے تو نساب آپ کے پاس بنتا ہو تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہے ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں یعنی غنی پر قربانی بہرحال لازم ہے اس میں سے حاجہ تیصلیہ منحہ ہوتی ہے حاجہ تیصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری اشیاء جن کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے وہ حاجہ تیصلیہ کہلاتی ہیں ان اشیاء کو مائنس کیا جائے گا منحہ کیا جائے گا نساب میں سے وہ نساب میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی جیسے رہنے کا گھر ہے پہننے کے کپڑے ہیں استعمال کی سواری ہے اسی طرح آپ کے پاس جو پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ ہیں یا حصول علم کے لیے لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل وغیرہ ہیں تفریق کا سامان نہیں اگر تفریق کے لیے موبائل ہے یا تفریق کے لیے لیپ ٹاپ ہے وہ حاجہ تیصلیہ میں شمار نہیں ہوگا لیکن ضرورت والا شمار ہوگا تو جو حاجہ تیصلیہ ہے اس کو مائنس کریں گے اس طرح جو آپ پر دین ہے وہ دین بھی مائنس کیا جائے گا چاہے وہ آپ نے کرز کسی کا دینا ہو کرز کسی سے لے رکھا وہ دینا ہو یا آپ نے بجلی کا بل بھرنا ہے یا گھر میں راشن ڈلوانا ہے یا آپ نے گھر کا قرائے دینا ہے قرائے کے گھر میں رہتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی حاجہ تیصلیہ کے ساتھ لاحق کی جائیں گی تو حاجہ تیصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو بھی سامان ہے دین میں مشغول نہ ہو اور اس کی مالیت ساڑھے بابن تولے چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی لازم ہے ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شریف فقیر ہوتا ہے جو غنی نہیں ہے جس پر قربانی لازم نہیں وہ شریف فقیر کہلے گا شریعت کی اسطلاح میں تو شریف فقیر پر قربانی لازم تو نہیں ہے لیکن اگر شریف فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے اور اسی کی قربانی کرے وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا کسی اور جانور کے ساتھ یہ شریف فقیر پر لازم اس لیے ہے کہ صحیف ہاں نے نظر کے قائم مقام قرار دیا کہ جب شریف فقیر جس پر شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن اس نے خود قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو گویا اب یہ نظر اور منت کے قائم مقام ہو گیا اس کا یہ خریدنا تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہے اسی طرح منت کی جو قربانی ہوتی ہے کسی نے منت مانی قربانی کی تو منت کی قربانی بھی بہارہ لازم ہوتی ہے لیکن منت کی قربانی میں یہ ذہن نشین رہے کہ جب منت کی قربانی کی جائے گی تو اس کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے یہ جو گنی قربانی کرتا ہے یا شریف فقیر قربانی کرتا ہے یہ قربانی اس کا گوشت یہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن منت کا جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھا سکتا منت ماننے والا اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو ناظرین یہ بات ہم نے کی قربانی کی شروط کے والے سے قربانی کا لگوی معنی بھی بیان ہو گیا قربانی کا استلاحی معنی بھی بیان ہو گیا قربانی کی حیثیت شریح درجہ کیا ہے سٹیٹس کیا ہے وجوب یہ بھی بیان ہو گیا قربانی کرنے کے واجب ہونے کے لیے کیا شروط ہیں اس پر بھی ہمارا کلام تفصیل ہو گیا اب آگے ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کس قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی تو شریعت نے بنیادی طور پر قربانی کے لیے تین طرح کے جانوروں کو فکس کیا ہے یہ تین جانور ان کی قربانی ہو سکتی ہے ان کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی تین جانور کون سے ہیں تین جن سے ہیں ایک بکری دوسرا گائے تیسرا اونٹ یہ تین جنسیں ان کی تمام انواع ان کے اندر شامل ہیں یعنی مذکر مونس سب بکری ہو یا بکرا ہو چلے گا اسی طرح دنبا دنبی بھیڑ وغیرہ نر ہو یا مادہ وہ بکری کے ساتھ لاحق ہے اسی طرح بھینس اور بھینسہ یہ گائے کے ساتھ لاحق ہے تو بکری بکرا دنبا دنبی بھیڑ نر ہو یا مادہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں گائے کی قربانی کر سکتے ہیں بیل کی قربانی کر سکتے ہیں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں بھینسے کی قربانی کر سکتے ہیں اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں جو بکری ہے بکری اور اس کی انواع جتنی بھی ہیں جو اس کے تحت شامل ہیں ان سب میں صرف ایک بندے کی طرف سے یہ قربانی ہو سکتی ہے ایک سے زائد لوگ کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہو سکتی جبکہ گائے بیل بھینس بھینسہ اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں سات لوگوں کا شریک ہونا ضروری نہیں لیکن یہ اجازت ہے کہ سات تک افراد شریک ہو سکتے ہیں اچھا بکری وغیرہ کے اندری باوکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک گھر کے لوگوں میں ایک سے زائد افراد پر قربانی لازم ہوتی ہے لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیا جاتا ہے ایک بکرا یا بکری قربان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی تو ایسا کرنا درست نہیں ہے جس جس پر قربانی لازم ہے ہر بندہ اپنی الگ قربانی کرے گا یا قربانی کے اس جانور میں حصہ لے گا جس میں حصہ لیا جا سکتا ہے ایک بکری یا ایک بکرا صرف ایک فرد کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اور جن روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بکری یا ایک بکرا جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوا تو وہاں تشریق فس سواب مراد ہے یعنی سرکار علیہ السلام نے سواب میں شریک کیا تھا باقیوں کو قربانی تو سرکار علیہ السلام کی اپنی تھی بکیہ افراد کو آپ نے سواب میں شریک کیا تھا یعنی جو عصال سواب کی ایک صورت ہے تو سواب میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے لیکن واجب کی ادائی بہرحال ایک کی طرف سے ہوگی چھوٹے جانور کی صورت میں بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ہو تو پھر ساتھ تک افراد شریک ہو سکتے ہیں پھر جن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے ان کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی شریک کی نیت گوشت کی نہ ہو یعنی کوئی نہ کوئی قربت مقصود ہو چاہے واجب قربانی مقصود ہو یا اقیقہ مقصود ہو تو ہی شریک ہو سکتے ہیں ادروائز اگر کسی کی نیت صرف گوشت کی ہے گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کسی نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی سب کی نیت قربت کی ہونا ضروری ہے سواب کی ہونا ضروری ہے جہت الگ الگ ہو سکتی ہے کوئی واجب قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا ہے کوئی اقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ہے تو ڈالا جا سکتا ہے قربانی کے جانور میں بڑے جانور میں اقیقے کا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اقیقہ جو ہے لڑکے کا ہو تو دو حصہ ڈالنا بہتر ہے لڑکی کا ہو تو ایک حصہ ڈالا جائے گا لیکن اگر لڑکے کے بھی دو حصے ڈال دیئے ایک حصہ ڈال دیئے دو کی جگہ تو وہ بھی کفایت کرے گا حرج نہیں ہے ایک حصہ بھی لڑکے کی طرف سے کیا جا سکتا پھر ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے تو حدیث مبارک میں فرمایا لا تسبہو اللہ مسننہ قربان نہ کرو مگر مسننہ جانور کو مسننہ کا مانو تک کبیر و سن بڑی عمر کا تو تینوں کے اندر مسننہ الگ الگ ہے بکری اور جو اس کی انواہ ہیں اس کے اندر چھوٹا جانور اس میں مسننہ سے مراد ہے ایک سال کا جانور بڑا جانور کے اندر گائے اور گائے کی انواہ ان کے لیے دو سال کی عمر ہونی چاہیے کم از کم اور اونٹ کے لیے کم از کم پانچ سال کی عمر درکار ہے یعنی اونٹ پانچ سال کا ہو تو قربانی کر سکتے ہیں پانچ سال سے ایک دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی گائے اور اس کی انواہ کے اندر دو سال ہونے ضروری ہے ایک دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی اس طرح بکری اور اس کی انواز میں ان کے اندر ایک سال ہونا ضروری ہے ایک سال سے ایک دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی ہاں اس میں ایک استثناء ہے اور وہ استثناء ہے جزا منت دان دان یعنی دنبا یا بھیڑ اس کے اندر چونکہ سرکار علیہ السلام نے خود استثناء کیا ہے کہ چھے ماہ کا بھیڑ کا بچہ یا چھے ماہ کا دنبے کا بچہ اگر اتنا فربہ ہو کہ اسے ایک سال والوں میں شامل کیا جائے تو وہ ایک سال کئی لگتا ہو دور سے دیکھنے میں تو اس صورت میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے دروائی اس میں بھی چھے ماہ میں قربانی نہیں کر سکتی ہے اگر وہ ایک سال کا نہ لگتا ہو تو یہ خوب ذہن نشین رہے دنبا یا بھیڑ کے اندر جو یہ استثناء ہے کہ چھے ماہ کے دنبے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے چھے ماہ کی بھیڑ کی قربانی بھی ہو جاتی ہے یہ اسی وقت ہے جبکہ وہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو اگر وہ اتنا فربہ نہیں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی یہ جو جانور قربان کرنے کی جات ہے ان کے علاوہ اور کسی قسم کے جانور کی جات نہیں حرن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے مرگی کی قربانی نہیں کر سکتے کوئی کہے جناب میں ان سے ہٹ کے جانور قربان کرتا ہوں یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جانور ہیں جن جانوروں کو شریعت نے مقرر کر دی ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں ان کے سوا دیگر جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں پھر ان جانوروں کے اندر بھی اہلی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی اہلی کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جن سے انسان معنوس ہوتے ہوں جنہیں پالا جاتا ہو وحشی کا معنی ہوتا ہے جنگلی جانور جیسے گائے کے اندر نیل گائے وغیرہ ہے یہ جنگلی جانور ہیں انہیں عام طور پر پالا نہیں جاتا تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کوئی کہا ہے کہ جناب یہ وحشی ہے لیکن میں نے اسے پال لیا ہے تو بھی کسی کے پال لینے سے واشی جانور وہ جانور شریعت کی نظر میں اہلی شمار نہیں ہوتا قربانی کے باب میں وہ بہرحال واشی ہی رہتا ہے تو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہوتی جیسے ہرن بعض لوگ پالتے ہیں لیکن چونکہ شریعت نے اس کو واشی جانور قرار دیا ہے جنگلی جانور ہے تو ہرن چاہے کوئی پال ہی کیوں نہ لے اس کے باوجود اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ جن جانوروں کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان جانوروں کو خریدنا ضروری نہیں ہے کوئی خرید کر قربانی کرے تو اچھی بات ہے اگر خریدہ نہیں ہے کسی کے پاس پہلے سے یہ ہے کسی نے پالا ہوا ہے اور وہ قربانی کے ایام میں ان جانوروں کی قربانی کر دیتے ہیں اپنے پالتو جانور کی اگر وہ قربانی کی شروعت کے مطابق ہوں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے ایام میں یا اس کے قریب آپ جانور بادار سے خرید کر ہی قربانی کریں جو آپ کا پالتو جانور ہے اگر وہ قربانی کی شروعت کے مطابق ہے بات کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں عیب عیب دیکھیں ایک عیب ہوتا ہے عیبِ یسیر اور ایک ہوتا ہے عیبِ قصیر عیبِ یسیر کا مطلب یہ ہے کہ معمولی عیب معمولی عیب سے چونکہ عام طور پر جانور کم ہی خالی ہوتے ہیں اس لئے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے بہتر تو یہ ہے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو بالکل تندرست ہو ٹھیک ہو اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کیا جائے لیکن اگر معمولی عیب ہے عیبِ یسیر ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے بعض قراہت کے ساتھ اور بعض بلا قراہت ہو جاتی ہے جبکہ جو عیبِ قصیر ہے عیبِ قصیر والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی شریعت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی اب عیب سے مراد کیا ہے یہ بھی خوب سمجھ لیا جائے عیب سے مراد وہ عیب ہے جسے تاجروں کے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہو یعنی مارکیٹ میں جو بیشنے والے ہیں جانوروں میں جس چیز کو وہ عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے جانور کے ریٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہو تو وہ شریعت کی نظر میں عیب ہے اور وہ عیب جس کی وجہ سے منفات یا حسن و جمال مکمل طور پر زائل ہو جائے جانور کا وہ عیب ہوگا یا اس عزف کا اگر مکمل طور پر حسن و جمال زائل نہیں ہوا یہ مکمل طور پر منفات زائل نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ عیب عیبِ یسیر کہلائے گا عیبِ قصیر نہیں کہلائے گا قربانی ہو جائے گی چند مثالیں بھی میں ذکر کر دیتا ہوں جیسے کہ ناک ہے تو کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی یہ عیب ہے دانت ہیں کسی جانور کے دانت بلکل نہیں ہیں یہ اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو یہ بھی عیبِ قصیر ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہاں اگر معمولی سے دانٹ ٹوٹے ہیں دو تین اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروح ہے یہ عیبِ یسیر ہے کلیل عیب ہے اس میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروح ہے آنکھ جو ہے کسی جانور کی دونوں آنکھیں نہ ہو یا ایک آنکھ نہ ہو تو اس صورت میں یہ عیبِ قصیر ہے قربانی اس کی جائز نہیں اگر جو ہے وہ جانور بھینگا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی یہ عیبِ یسیر ہے یہ عیبِ قصیر نہیں ہے لیکن اس کی قربانی کرنا مکروح ہے اس طرح سینگ ہے اگر کسی کے سینگ بالکل نہیں ہے سر کے اوپر سے اگر سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو جاتی ہے ہاں اگر سینگ اس طرح توڑنا کہ سر کے اندر سے جڑ کے اندر سے سینگ نکال لیے گئے ہوں اور زخم ہو اور وہ زخم بھرا نہ ہو تو اس صورت مس جانوار کی قربانی نہیں ہوتی یہ عیب عیب کسیر ہے لیکن اگر صرف اوپر اوپر سے سینگ توڑے ہیں یا ٹوٹے ہیں اور جڑ سلامت ہے یا توڑے تو جڑ سے ہی تھے اندر سے لیکن وہ زخم بھر گیا ہے اور سر میں اب کوئی زخم نہیں ہے تو اس صورت میں اب یہ عیب عیب یسیر کہلائے گا اور قربانی ہو جائے گی اس طرح کان ہے اگر کان پیدائشی کان نہ ہو دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی اور کان اگر کٹا ہوا ہے تو اس کے اندر اب مقدار جو فوقانی رکھی ہے وہ کلیل اور کسیر میں فرق کی وہ مقدار ہے سلس سلس مانا ہوتا ہے تہائی ایک تہائی سے زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی اور ایک تہائی کٹا ہوا ہے یہ ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے یہی معاملہ جانور کی دم کا ہے دم اگر سرے سے کٹی ہوئی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی اور اگر دم کٹی ہوئی مکمل تو کٹی ہوئی نہیں ہے لیکن ایک تہائی سے زائد کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر ایک تہائی اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی اگرچہ مکروح ہے اس طرح تھن بکری کے اندر چونکہ بکری کے دو تھن ہوتی ہیں اور گائے بھینس کے چار چار تھن ہوتی ہیں اگر بکری کے اندر ایک تھن بھی کسی کا خشک ہے تو اس صورت میں یہ عیب عیب کثیر شمار ہوگا اور قربانی نہیں ہوگی اور گائے بھینس کے اندر چار تھنوں میں سے اگر ایک تھن خشک ہے تو یہ عیب عیب یسیر ہے عیب کثیر نہیں ہے قربانی ہو جائے گی لیکن اگر گائے بھینس میں دو تھن خشک ہیں یا دو سے زائد تھن خشک ہیں تو اس صورت میں یہ عیب عیب کثیر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی پاؤں کے اندر بھی اگر ایک پاؤں کٹے ہوئے ہو یا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو تو صورت میں قربانی نہیں ہوتی ایب ایب کسیر ہے اور اسی طرح اگر لنگڑا ہے اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک مصبع تک نہیں جا سکتا تو یہ بھی ایب کسیر ہے قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر معمولی سا لنگ ہے اور وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب عیب یسیر ہوگا کلیل عیب ہے صورت میں قربانی ہو سکتی ہے اس طرح وہ جانور جو صرف غلازت کھاتا ہو اور اس کے بدن سے بدبو آتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں کمزوری اگر جانور کی کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ بالکل ہڈیوں میں مغز سیرے سینار ہے گودہ رہی نہ ختم ہو جائے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی یہ عیب عیب کسیر ہے اس طرح جنون یا پاگلپن اتنا زیادہ ہے کہ جانور چرتا ہی نہیں ہے چارہ نہیں کھاتا تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس کا جنون یا پاگلپن اتنا ہے کم ہے کہ وہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب عیب یسیر ہے کلیل ہے کسیر نہیں ہے قربانی ہو جائے گی اس طرح وہ جانور کے جو خسی ہو خسی جانور کی قربانی جائز ہے یہ عیب عرف شرع میں عیب نہیں ہے چونکہ اس کے ساتھ کوئی منفعت مقصود نہیں ہوتی جو منفع زائل ہو جائے ویسے بھی یہ کھانا جائز بھی نہیں ہے تو اس لیے خسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے یہ عیب شمار نہیں ہوتا شیرت کی نظر میں بلکہ خود سرکار عیسیٰ سلام سے ثابت ہے کہ عبر عیسیٰ سلام نے جن بکروں کی قربانی فرمائی تھی وہ بکر خسی تھے اس طرح مرض اگر ایسا مرض ہو جو بالکل واضح بیماری ہو جانور کو تو یہ بھی عیب عیب کثیر ہے قربانی نہیں ہوتی خنسا جانور وہ جانور جس میں نار اور مادہ دونوں علامتیں ہوں تو یہ بھی عیب کثیر ہے اس جانور کی قربانی بھی شریعت کی نظر میں نہیں ہوتی باقی جو بڑا جانور ہے بڑھاپا کوئی عیب کثیر نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے جانور کی قربانی میں فرق نہیں آتا بڑھے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے اسی طرح حاملہ جانور جو ہے وہ جانور جس کو حمل ہو اس کی قربانی پسندیدہ ہے مکروح ہے حاملہ جانور کی قربانی کرنا لیکن اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی تو قربانی بہارحال ہو جاتی ہے اور حملت والا جانور کے اگر قربانی کی جائے اور اس صورت میں بچہ نکل آئے تو اگر بچہ مردہ ہو تو اسے پھینک دیا جائے گا اور اگر زندہ بچہ نکلے تو اس بچے کو بھی زبا کر کے صدقہ کر دیا جائے گا ناظرین یہ ہم نے عیب کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں جملہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں کہ عیب ہو تو کیا حکم ہے اب ہم اسی کے اندر یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ بازو کا جانور لے لیا جاتا ہے اور جانور لینے کے بعد اگر کوئی اس جانور کو تبدیل کرنا چاہے جسے استبدال کہا جاتا ہے شریعت کی اسطلاح میں تو استبدال جو ہے قربانی کے جانور کا یہ درست ہے یا نہیں سال کے طور پر کسی آدمی نے اسی ادار کا جانور لیا بعد میں اسے کوئی مل گیا اس نے اس کو بیچ دیا اس کو بیچنے کے بعد اس نے آگے اسے دوسرا جانور ستر ادار ملیا ستر ادار والا جانور خرید لیا تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں تو جو غنی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قربانی کا جانور کم تر جانور سے بدل لے یا اسی کی مثل جانور سے بدلے آلہ جانور سے بدل سکتا ہے شریعت یہ اجاد دیتی ہے کہ اگر قروانی کا جانور کسی نے خریدا ہے اور اس کے بعد دوسرا ایسا جانور پسند آیا ہے کہ جو اس سے قیمت میں بھی زیادہ ہو اور اس سے زیادہ فربہ ہو گوشت میں بھی اس سے زیادہ ہو تو اس جانور سے تو بدلا جا سکتا ہے اسے لیکن اگر وہ دوسرا جانور اسی جانور کی مثل ہو یا اس سے کم تر ہو تو اس کی شریعت اجاد نہیں دیتی کیونکہ یہ جو چیز وہ اللہ تعالیٰ کی نیت سے لے لی تھی اللہ کی ہاں زبا کرنے کی نیت سے اس سے رجوع کرنا لا دے مارا ہے اس کی شریعت اجاد نہیں دیتی نا پسند کرتی ہے یعنی گنی جانور کو اسی وقت تبدیل کر سکتا ہے کہ جبکہ دوسرا جانور اس جانور سے آلہ ہو قیمت میں بھی آلہ ہو اور گوشت میں بھی آلہ ہو آلہ اور اگلا ہو مہنگا ہو تو اس جانور کو لے سکتے ہیں ادروائیس تبدیل نہیں کر سکتے اور رہ گیا وہ شریف اگیر جس نے قربانی کی نیت سے ہی جانور خریدا تھا وہ اگر جانور تبدیل کرنا چاہے تو وہ جانور تبدیل متلقا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو جانور اس نے خریدا تھا وہ اس پر متین ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی کرے کیونکہ اس کے لیے وہ نظر کے قائم مقام ہے نظر اور منت کے حکم میں ہے تو اسے وہ ایڈ ایٹس قربانی کرے گا منوان اسی جانور کی قربانی کرے گا دوسرے جانور سے شریف فقیر تبدیل نہیں کر سکتا اب ناظرین قربانی کے وقت کے والے سے ہم بات کرتے ہیں یہ قربانی کا وقت کیا ہے قربانی کرنے کی اجازت کب ہے قربانی کب کی جاتی ہے تو شریعت نے قربانی کے تین دن رکھے ہیں دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ دس ذلہجہ کو اجازت ہے گیارہ ذلہجہ کو اجازت ہے بارہ ذلہجہ کو غروب آفتاب تک اجازت ہے یعنی اگر دن اور رات ملا کر بات کریں تو تین دن بنیں گے اور بیچ والی دو راتیں بنیں گی دس ذلہجہ کا دن گیارہ ذلہجہ کا دن بارہ زلجہ کا دن اور بیس کی دو راتیں یہ قربانی کا وقت ہے اس میں کسی بھی وقت قربانی کی جائے گی قربانی ادا ہو جائے گی رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے دن میں قربانی کریں تو اچھا ہے افضل ہے اولا ہے لیکن اگر کوئی رات میں قربانی کرتا ہے تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے اور جو فقہاں نے رات کو قربانی کرنے کو مکروح قرار دیا تو وہ اس صورت میں مکروح قرار دیا تھا جبکہ روشنی کا انتظام پچھلے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا تو آج جہاں لائٹنگ کا بھرپور احتمام ہو اور غلطی کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر رات میں بھی کوئی قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی اور جہاں لائٹنگ کا بھرپور احتمام نہ ہو غلطی کا اندیش ہو تو وہاں بھی قربانی کرنے سے قربانی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے لیکن یہ مکروح ہونا یا قراہت صرف تنزیحی درجے کی ہے خلاف اولا ہے یہ مکروح تحریمی نہیں ہے پہلے بھی مکروح تحریمی نہیں تھا تنزیحی تھا اور آج بھی جن علاقوں میں یا جس جگہ پہ روشنی کا بھرپور انتظام نہ ہو اور غلطی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر صرف قراہت تنزیح ہوگی اور جہاں روشنی کا بھرپور احتمام ہو تو وہاں قراہت تنزیح بھی نہیں ہوگی پہلا دن افضل دن ہے افضل یہ ہے کہ دس زلجہ کو قربانی کی جائے پھر اس کے بعد گیارہ زلجہ پھر اس کے بعد بارہ زلجہ ان ایام میں ہی قربانی کر سکتے ہیں ان کے بعد قربانی نہیں کر سکتے اور ان سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے ہی سے ایک اور ضروری مسئلہ یہ بھی سمات کر لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور وہ بیرون ملک سے اپنے ملک میں کسی کو وکیل بناتے ہیں قربانی کرنے کے لیے اس صورت میں خوب یاد رہے کہ سبب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے سبب وجوب کا مطلب ہے وقت دونا یعنی اگر کوئی ایسے ملک میں موجود ہے کہ اس ملک میں عید کا دن شروع ہو گیا اور یہاں عید کا دن شروع نہیں ہوا مثلا پاکستان کا کوئی بندہ باہر رہتا ہے حجاز مقدس میں حجاز مقدس میں دس زلجہ تھی اور یہاں نو زلجہ ہے اس نے وہاں سے کسی کو وکیل بنایا کہ میری قربانی یہاں کر دو تو اگر کسی نے یہاں اس کی قربانی کی تو وہ قربانی ادار نہیں ہوگی کیونکہ اس نے جو قربانی کی ہے یہ نو زلجہ کو کیا اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا وہاں دس زلجہ تھی قربانی کا وقت شروع ہو چکا تھا یہاں قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا اس طرح کی قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں جگہ ملک سے باہر بھی اور اس ملک میں بھی دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو تو ہی قربانی کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کر سکتے ایک صورت قربانی نہ ہونے کی میں نے بتا دی ایک صورت اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پاکستان کے اندر بارہ زلجہ ہے لیکن وہاں پر بارہ زلجہ ختم ہو چکی تھی تیرہ زلجہ ہو چکی اور اب کسی نے یہاں وکیل بنایا کسی کو تو چونکہ اب وہاں والے کے حق میں سبب وجود وقت نہیں پایا گیا اس لیے یہاں بھی اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی باہر سے کوئی اگر اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنایا گا تو قربانی کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی ان دنوں میں کی جائے کہ جن دنوں میں دونوں جگہ سبب وجوب یعنی وقت پایا جا رہا ہو وہاں بھی قربانی کا وقت ہو جس ملک میں وہ بندہ موجود ہے جس کی قربانی کی جاری ہے اور اس ملک میں جس کی طرف سے قربانی کی جاری ہے یہاں بھی وقت ہو دونوں جگہ قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی ادا ہوگی اگر دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی قربانی کا وقت شروع نہ ہوا ہو یا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہو تو اس صورت میں اس بندے کی قربانی ادا نہیں ہوتی اور باقی وہ جو فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ مکان ادھیا کا اعتبار ہے جہاں قربانی کی جاری ہے اس جہاں کا اعتبار ہے تو وہ صورت میں ہے جبکہ وقت موجود ہو سبب وجوب یعنی وقت موجود ہے ایک بندہ شہر میں ہے اور قربانی گوں میں کروانا چاہا رہا ہے تو فقہاء نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا یارا وہ گوں میں موجود ہے قربانی شہر میں کروانا ہے تو چونکہ گاؤں اور شہر کا جو وقت ہے وقت ایک یہ بس ایک جو ادا کی شرط ہے شرط ادا اس میں فرق ہے وہ شرط ادا کیا ہے کہ شہر میں قربانی ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ نماز ہو چکی ہو کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے کسی بھی جگہ عید کی نماز نہ ہو ہی ہو تو شہر میں قربانی نہیں کی جا سکتی جبکہ گاؤں دھیات میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہوتی تو اس لیے گاؤں دھیات کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے تو وہ فقہہ نے یہ فرمایا تھا کہ شہر ارگوں یعنی یہاں سبب وجوب پایا جا رہا ہو صرف شرط ادا میں اختلاف ہو تو وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اعتبار مکان ادھیا کا ہے یعنی جہاں قربانی کی جاری ہو جائے کہ اعتبار ہے درہویز جہاں سبب وجوب ہی الگ الگ ہو جائیں تو وہاں کے لئے فقہہ نے ایسی کوئی سرات نہیں فرمائی تو قربانی اگر بھار سے کوئی کسی دوسرے ملک میں کروا رہا ہے تو اس شرط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر جس ملک میں بندہ موجود ہے جس کی طرف سے قربانی کی جاری ہے وہ اور وہ ملک جہاں قربانی کروای جاری ہے اس بندے کی طرف سے دونوں جگہ پر سبب وجوب یعنی قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے اگر قربانی کے وقت کسی ایک جگہ بھی شروع نہ ہوا ہو یا ختم ہو چکا ہو تو قربانی نہیں ہوتی اب زبا کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں قربانی کے جانور جب زبا کیا جائے گا تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ جو بندہ زبا کر رہا ہوتا ہے زابے کساب جو ہے اس کے ساتھ جو گھر کا مالک ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جاری ہے وہ بھی چھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو یہاں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر چھوڑی پر ایک سے زائد بندوں کا ہاتھ ہو تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے اگر کسی ایک نے بھی نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے جو جانور کو زبا کر رہا ہے وقت زبا اللہ کا نام لینا ان سب کے لیے ضروری ہے جن جن کا چھوڑی پر ہاتھ ہے اگر صرف زابے کساب ہے ایک ہی بندہ زبا کر رہا ہے چھوڑی پر اسی کا ہاتھ ہے پھر تو صرف اس کا کہنا کافی ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر لیکن اگر اس کے ہاتھ پر کسی اور نے بھی ہاتھ رکھ رکھا ہے چاہے وہ گھر کے بچے کہو یا گھر کے بڑے کہو اس کا بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اللہ کا نام لینا ضروری ہے سب نام لیں گے جانور جب زبا کیا جائے تو زبا کرتے ہوئے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے دوسرا جانور زبا کرتے ہوئے گھسیٹ کے نہ لے جائے جائے وہ جانور چونکہ قربانی کا جانور ہے تو اس جانور کی تعظیم و تقریم کو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ اس جانور کی تعظیم کی جائے توکیر کی جائے اور اس جانور کو بھوکا پیاسا زبا نہ کیا جائے اس کو چارہ کھلایا جائے پانی پلایا جائے اس کے بعد اسے زبا کیا جائے اسی طرح اس جانور کی آنکھوں کے سامنے چھوری تیز نہ کی جائے اس سے بھی منع کیا گیا یعنی اس جانور کا اکرام کیا جائے اور جب زبا کیا جائے تو اس طرح زبا کیا جائے کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو بے وجہ بے زبان جانوروں کو تکلیف دینے کی ممانت ہے ویدہ زباہ تم ف آحسین و زباہ جب تم زباہ کرو تو اچھے طریقے سے زباہ کرو یعنی بلاوجہ کی تقلیف دینا جانور کو بھی ممنوع ہے جب جانور کو زباہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو خون بہتا ہے تو اس خون کو اپنے پاؤں پہ لگا لیتے ہیں یا گھر کے دروازے پہ لگا لیتے ہیں اپنے پاؤں پہ لگاتے ہیں یا بچوں کے پاؤں پہ لگا لیتے ہیں کہ جناب اس سے بہادری پیدا ہوگی اور گھر کے دروازے پہ دیوار پہ باہر لگا دیتی ہیں یہ کہہ کہ جناب اس سے آفات و بلیات ٹلیں گی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے جانور کا جو بہتہ خون ہے چاہے وہ قربانی کے جانور کہیں کیوں نہ ہو وہ ناپاک ہے شرن وہ نجس ہے وہ حرام ہے اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتے اس سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے کی اجات نہیں ہے بلا وجہ پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں اپنے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں بچوں کے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں اور گھر کی دیواروں یا گھر کے دروازے پہ بھی اسے لگانا جائز نہیں اور رہ گیا آفات و بلیات کے ٹلنے کا تصور تو یہ تو ویسی بدشگونی کے اندر آتا ہے توہم پرستی کے اندر آتا ہے آفات و بلیات اس طرح خون سے نہیں ٹلتی ہیں آفات و بلیات نیک کاموں سے ٹلتی ہیں آفات و بلیات اللہ کی حضور دعا کرنے سے ٹلتی ہیں آفات و بلیات قرآن مجید فرگان احمید کی تلاوت سے ٹلتی ہیں آفات و بلیات عدیہ ماسورہ سے ٹلتی ہیں وہ دعایں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ استعادے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ہیں وہ پڑھنے سے آفات و بلیات ٹلتی ہیں اس طرح جانوروں کے خون لگانے سے آفات و بلیات نہیں ٹلتی باقی نیک کام جو بھی ہو وہ آفات ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے صدقہ بھی آفات ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور جانور قربان کرنا یہ فیل ہے خود یہ فیل آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے بے اذن اللہ اللہ کے ذن سے لیکن اس طرح خون وغیرہ لگانا اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے یہ جائز نہیں یہ اعتقاد بھی غلط ہے اور یہ فیل بھی غلط ہے دونوں چیزیں ہی غلط ہیں اس کی ایجاد نہیں ہے جانور جب زبا کیا جائے گا تو زبا کرتی ہو اسے جانور کو قبلہ روح لٹایا جائے گا یعنی زبا کرنے والا جو زبا ہے وہ بھی قبلہ روح ہو اور جس جانور کو زبا کیا جا رہا ہے وہ بھی قبلہ روح ہو اور جب اس پہ پہن رکھیں گے پہن رکھ کے اس پہ دعا پڑی جائے گی انی وجہتو وجہیا للذی فاطر السماواتی والارضی حنیفوں ومانا من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومواتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالکو مرتو وانا من المسلمین اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر اور جب یہ زبا ہو جائے اس کے بعد آپ دعا کریں گے اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبی کا سیدنا محمد علیہ السلام اور اگر کسی اور کی طرف سے زبا کر رہے ہیں تو اس صورت میں منی کی جگہ من کہیں گے اور آگے اس کا نام لیں گے جیسے مثال کے طور پر خالد کی طرف سے زبا کر رہے ہیں خالد جو کہ احمد کا بیٹا ہے خالد بن احمد کی طرف زبا کر رہے ہیں اللہم تقبل من خالد بن احمد کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبی کا سیدنا محمد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قربانی کے مسائل سمجھنے کی اور اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے اور ہر قسم کی شری خرابیوں سے بچائے قربانی کے معاملے میں بھی اور قربانی کے علاوہ بھی تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محوہ علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے شری مسائل سیکھنے کی اس پر درست انداز میں عمل کرنے کی اور درست انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا ہے